انڈیا کے دارالحکومت دہلی سے ملہقہ ریاست حریانہ کے زلہ میوات میں پیر کو ہندو اور مسلمان گروہوں کے درمیان تشدد کے بعد گروگرام گروگاؤں کے سیکٹر ستاون میں واقع مسجد میں آگ لگا دی گئی ہے جس کے نتیجے ایک مسجد کے نائب امام حلاق ہو گئے ہیں مسجد کی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ تشدد کے اس واقعے میں مسجد کے نائب امام سعید انور کی موت ہو گئی ہے اور یہاں موجود دو دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں گروگرام پولیس کے ڈی سی پی اسٹ نتیش اگروال نے بی بی سی کو حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ حملے میں مسجد کے نائب امام کی موت ہو گئی ہے واقعے کے سلسلے میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے ڈی سی پی کے مطابق جب مسجد پر حملہ ہوا تو وہاں سیکیورٹی کے لیے پولیس فورس تینات تھی لیکن حملہ آوروں کی تعداد زیادہ تھی اور انہوں نے اچانک فائرنگ شروع کر دی پولیس واقعے سے مطالق ویڈیوز اکٹھی کر رہی ہے اور حملہ آوروں کی شناخت کی جا رہی ہے کچھ مشتبہ حملہ آوروں کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے ڈی سی پی کے مطابق کل رات کے واقعے کے بعد سے پورے گروگرام میں فرقہ وارانہ تشدد کی کوئی خبر نہیں ہے خیال رہے کہ سخت گیر ہندو تنظیم اوشو ہندو پریشد اور بجرن دل نے پیر کو میواد کے علاقے نوزلے میں مذہبی جلوس نکالا تھا اس جلوس کے دوران دو گروپوں میں تصادم ہوا جس کے بعد کئی جگہوں سے تشدد کی خبریں آئیں جن میں بیس افراد زخمی ہوئے مقامی افراد کے مطابق پولیس کی جانب سے علاقے میں مساجد کو سیکیورٹی بھی فراہم کی گئی تھی تاہم اس کے باوجود رات گئے مساجد پر حملوں کی اطلاعات آتی رہی بجرن دل اور اوشو ہندو پریشد نے میواد میں جلاب شیک یاترہ نکالنے کا اعلان کیا تھا تاہم اس یاترہ میں مفرور ملزم مونو مانیسر بھی شریک ہونے والے تھے مونو مانیسر علانیہ اگو رکشک ہیں اور وہ دو مسلم نوجوان ناصر اور جنید قتل میں مفرور ملزم ہیں میڈیا ریپورٹس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پتھراؤ صرف مونو مانیسر کے اس یاترہ میں شرکت کی وجہ سے ہوا ہے میواد کے لوگ شوبہ یاترہ میں مونو مانیسر کی شرکت کی مخالفت کر رہے تھے مسجد کے امام ساد کے بھائی شاداب انور نے بی بی سی کو بتایا کہ میں اب تک صرف اپنے بھائی کا چہرہ ہی دیکھ سکا ہوں ہم ابھی مردہ خانے میں ہیں اب ہم ایف آئی آر درج کروائیں گے میرا بھائی پچھلے سات ماہ سے اس مسجد کا امام تھا میرے بھائی کی عمر صرف بائی سال تھی پیر اور منگل کی درمیانی شب ساڑے گیارہ بجے شاداب نے ساد سے بات کی تھی وہ کہتے ہیں ہم دراصل انڈیا کی شمالی ریاست بہار کے رہنے والے ہیں آج میرے بھائی کو گھر واپس آنا تھا اس کے پاس ٹکٹ تھا میں نے اسے فون کیا اور سمجھایا کہ ابھی ماحول ٹھیک نہیں ہے جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں مسجد سے باہر نہ نکلیں یہ وہ آخری بات تھی جو میں نے اس سے کی تھی ہریانہ انجومنٹرسٹ کے چیئرمین محمد اسلم خان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا میوات میں تشدد کے بعد پولیس کی ایک ٹیم سوموار کی شام ہمارے پاس پہنچی اور ہمیں سیکیورٹی کی یقین دہانی کرائی اسلم خان نے بتایا کہ مقامی تھانے کی پولیس ٹیم ہمارے پاس آئی تھی اور ہمیں بتایا تھا کہ مسجد کی سیکیورٹی کی ذمہ داری پولیس کی ہے ہمیں بتایا گیا کہ پولیس کی ٹیم مسجد میں ہی موجود ہوگی جب ہم نے مسجد کے امام اور یہاں رہنے والے دو دیگر ملازمین کے بارے میں بات کی تو پولیس نے کہا کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے اسلم خان کا کہنا ہے کہ اہم مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے تھے تو یہاں پولیس بھی موجود تھی پھر اچانک بارہ بجے سے بارہ اشاریہ تین سفر بجے کے درمیان مسجد پر حملہ ہوا پہلے مسجد کے کیمرے توڑ دیئے گئے اور پھر آگ لگا دی گئی سعاد امام مسجد کو حملہ آوروں نے ہلاک کر دیا خرشید نامی شخص زخمی ہے جو آئی سی یو میں داخل ہے ایک اور شخص بھی زخمی ہے لیکن اسے معمولی زخم آئے ہے سنا دو ہزار چار میں حریانہ حکومت نے گروگرام میں سترہ مندروں دو گروہ دواروں ایک چرچ اور ایک مسجد کی تعمیر کے لیے زمین الات کی تھی یہ مسجد اسی زمین پر بنائی گئی ہے اور نیو گروگرام کی واحد مسجد ہے آس پاس رہنے والے مسلمان یہاں نماز پڑھنے آتے ہیں حریانہ حکومت نے علاقے میں امن برقرار رکھنے کے حوالے سے بیانات دیئے ہیں حریانہ کے وزیر داخلہ انوالوج نے بتایا کہ مرکزی حکومت سے اضافی پولیس فورس بھیجنے کو کہا گیا ہے تاہم اشو ہندو پریشد نے ریاستی حکومت اور پولیس انتظامیاں پر سوال اٹھائے ہیں کانگریس پارٹی نے لوگوں سے امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے حریانہ کے وزیر اعلیٰ منوہر لال کھٹر نے فرقہ وارانہ تشدد پر کہا آج کا واقعہ افسوسناک ہے میں تمام لوگوں سے ریاست میں امن و امان برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں قصور واروں کو کسی قیمت پر نہیں بخشا جائے گا ان کے خلاف سخت ترین کاروائی کی جائے گی صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس نے نو میں فلیگ مارش کیا اس کے ساتھ ہی انتظامیاں نے آئندہ بدھ کی آدھی رات تک زلہ میں موبائل انٹرنیٹ پر پابندی لگا دی ہے نو کے ڈپٹی کمیشنر نے رات 8.30 بجے دونوں گروپوں کی میٹنگ بلائی تھی